اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین سوشان سنگھ راجبوت ایک انڈین ایکٹر جس کی موت بھری جوانی میں موت ہوئی اس کو سوسائٹ قرار دینے کی کوشش کی گئی شروع میں اس کو سوسائٹ کہا بھی گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ چیزیں جب انفولڈ ہونا شروع ہوئیں تو پتا چلا کہ یہ سوسائٹ لگتی نہیں ہے معاملہ اس سے بھی گمبیر ہے تو ناظرین اس پہ میں نے ویڈیو بنانے کا ایسی تھی سوچا ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے ایکٹرز ہیں جن کی موت آج تک پر اسرار ہے کچھ ایکٹرز ایسے ہیں کچھ ایکٹرز ایسی ہیں جن کو سریان گولیاں مار کے مار بھی دیا گیا تو یہ سسلہ آج کا نہیں بڑا پرانہ ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن پرس کر دیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں ناظرین اس کہانی کے تقریباً تین اہم کردار ہیں اور بھی لوگ ہیں لیکن تین اہم کردار ہیں سب سے پہلے سوشاند سنگھ کی ایک گل فرنڈ ہے اس کا نام ہے ریا یہ بڑا مشکوک کردار ہے اور پولس کو اور سی بی آئے کو خاص طور پر اس پر بہت زیادہ شک ہے دوسرا کردار جو ہے وہ ایک اور امپورٹن کردار ہے وہ سوشاند کا دوست بھی ہے اس کا نام ہے صدارت بھاٹیا یہ فلیٹ میٹ بھی ہے فلیٹ میں ساتھ رہتا بھی تھا اور سوشاند کا دوست بھی ہے یہ دوسرا آدمی تیسرا آدمی ہے سوشاند کا ملازم اس کا نام ہے نرنجن اچھا اس پر شک نہیں ہے لیکن یہ بڑا اہم گواہ ہے اب آپ نے یہ تین نام یاد رکھنے ہیں سوشان کی گلفنڈریہ اس کا دوست صدار بھاٹیا اور ایک ملازم ایک کک جس کا نام ہے نرنجل اب ناظرین سی بی آئی کو شک اس بات کا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ سی بی آئی انکواری کر کیوں رہی ہے پولیس نے جو انکواری کی تھی آغاز میں اس نے تو سوسائٹ قرار دے دیا تھا لیکن ناظرین یہاں پہ بڑے سوالات اٹھے اور یہاں پہ ایک شخصیت ہے اس کو کریڈٹ دے دینا چاہیے بیسے تو بندہ مجھے بالکل زیر لگتا ہے اچھا نہیں لگتا وہ ارنب گو سوامی آپ کو پتا ہوگا ان صاحب کا ان اینکرم صاحب نے اس ایشو کو بہت ریلیجسلی فالو کیا اس نے کوئی ایک ساتھ دن نہیں ہے جس نے اس ایشو پر پروگرام نہ کیا ہو اس نے کہا میں اس کی تحت تک جاؤں گا اس نے بڑے سوالات جو ہیں وہ اس نے نکالے اٹھائے بھی اس نے ایکسپرٹس کو بلایا ایکسپرٹس کو بلا کے کچھ سوالات اس نے اٹھائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جس کی ہائٹ تقریباً چھ فٹ کے قریب ہے وہ پنکھے سے لٹک کر جان دے دیتا ہے اور پنکھے اور بیڈ کے درمیان مطلب بیڈ بلکل بیڈ کے اوپر پنکھا لگاوا تھا نا چھ فٹ کا یہ فاصلہ ہے چھ فٹ کا ہی دسٹنس یہ کہلیں انچائی ہے تو آپ لٹکتے تب ہیں جب آپ کے پاؤں زمین پر جو ہے وہ نہ لگ رہے ہو اور آپ ہینک کر رہے ہو تب ہی آپ کو پھندہ جو ہے وہ اثر کرتا ہے تو ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ جب یہ خودکشی یا جو بھی اس کی موت سوشانت کی وہ ہو گئی تو اس کے بعد دروازہ چونکہ اندر سے بند تھا تو یہ صدارت لوگ جب آئے دروازہ کھل نہیں رہا تھا کیونکہ سوشانت تو اندر مر گیا ہوا تھا تو یہ ایک لوک ماسٹر کو لے کر آئے محمد رفیق نام ہے اس کا اس کو لے کر آئے تو جب اس نے لوک کھولا لوک کھولنے کے بعد بجائے اس کے کہ بھاگ کے اندر جا کے دیکھتے کہ سوشانت کے ساتھ کچھ ہوتا نہیں گیا یہ صدارت نیچے آیا آکے اس نے لوک ماسٹر کو پہلے پیسے دیئے لوک کھولنے کے وہ چلا گیا پھر یہ اوپر آیا پھر اس نے آکے دیکھا سوشانت کا دروازہ کھول کے کہ اوہو سوشانت تو مر گیا مطلب یہ ایک بڑی عجیب عجیب کہانیاں تھی لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے جو سی بی آئے نے پروب کیا ہے اصل میں سی بی آئے نے کیا پروب کیا ناظرین سی بی آئے نے وہاں کے جو نیبر ہود میں رہنے والے لوگ تھے جو اس کے ہمسائے تھے جو تھوڑے کلوز بھی تھے ان سے جانچ پر تال کی ایک عورت کا جو بیان ہے وہ پوری بازی پلٹ گیا اس عورت نے آکے بیان یہ دیا گواہ نے کہ سوشانت رات کو دیر تک جاگنے والا آدمی تھا وہ صبح سوتا تھا کہ جا کے کام کرتا تھا یا اکثر پارٹی ہوتی تھی اس کے گھر میں اور سوشانت کو ڈر لگتا تھا سوشانت اپنے گھر کی لائٹس آف نہیں کرتا تھا سوشانت کب مرڈر ہو رہا ہے چونہ جون دوہزار بیس کو وہ کہتی ہے کہ تیرہ جون کی رات کو انیکسپیکٹیڈ لی سوشانت کے گھر کی ساری بتیاں آف ہیں حالانکہ پانچ لوگ اس وقت گھر میں موجود تھے سوشانت خود اس کا فرنڈ صدارت اس کا ملازم یا کک ریرنجن اور دو لوگ اور اور پورے گھر کی لائٹس وہ بند ہے بڑی حیرانی کی بات تھی حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ سوشانت اس سے پہلے پارٹی کر رہا تھا یہ اس کے فرنڈز نے پہلے کہا تھا مسائیوں نے کہا کوئی پارٹی نہیں پارٹی ہو تو آواز آ رہی ہوتی نہیں میوزک میوزک کی لائٹیں بیٹیں جل رہی ہوتی ہیں لوگ آئے ہوتے ہیں کوئی پارٹی نہیں ہو رہی تھی لائٹس آف تھی پوری تیرہ جون کی رات کو سوشانت اندھیرے سے گھبراتا تھا وہ لائٹس آف نہیں کرتا تھا اور پھر پانچ لوگ جو ہیں وہ بھی جاگنے والے لوگ تھے پوری رات بتایا گیا کہ جی وہ سو گئے تھے کیسے پاسبل ہے کہ پانچوں کے پانچوں سو گئے تھے اور لائٹس بھی پورے گھر کی آف تھی ایک بات پھر کیا کیا سی بی آئی نے سی بی آئی نے ان چاروں لوگوں کو جن پہ شک ہے صدارت یہ نیرنجن اور دو لوگ اور جو اس وقت ماں موجود تھے ان کو بلا کے ان سے سوالات کیے کسی کا بھی بیان ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا یہ بڑی امپورٹن بات ہے اگر آپ کسی سچے واقعے سے گزرے ہونا تو سب کا بیان ایک جیسا ہوتا ہے کہ جی میں دروازہ کھولا آگے لاش پڑی تھی کسی کا بیان ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہا کہ بھئی لاش کو پنکھے سے اتارا کس نے کوئی کہہ رہا ہے اس نے اتارا کوئی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ڈال میں کالا ہے اس کے بعد ناظرین سی بی آئے نے یہ چونکہ انکواری جب شروع کی تھی تو اس کو سوسائٹ کیس لیا گیا تھا لیکن اب اس کو ایک باقاعدہ مرڈر کیس کے طور پر ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور ایک شک جو ہے بہت بڑا وہ سوشانت کی گلفرنڈ ریا پر جاتا ہے اس پر کیوں جاتا ہے اس کے ہی نوکر نرنجن نے یہ بتایا اپنے ایک بیان میں اور وہ بیان اس وقت انہیں ٹیلیویجن پر بھی دیا گرفتار ہونے سے پہلے کہ یہ جو ریا تھی نا یہ جادو ٹونے پر بہت بلیف کرتی تھی یہ آئے دن سوشانت کے گھر پر پوجہ کرواتی تھی لیکن پوجہ کے نام پر جادو ٹونہ ہوتا تھا کوئی تانترک لے کر آتی تھی اس کو پندت بنا کے اور جادو کروایا کرتی تھی یہ ان کا کہنا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پوجہ ہوتی ہے نا وہ دس پیس پندرہ ہزار میں ہو جائے کرتی ہے انڈین روپیز میں اس کے اتنا خرچہ نہیں آتا یہ روزانہ پوجہ کے نام پر جادو کرواتی تھی اس پر ڈھائی سے تین لاکھ روپیہ لگتا تھا اچھا یہ خاتون جو ہے ریا اس کی گل فرینڈ یہ مکمل طور پر سوشانت کے پیسے پر ایاشی کر رہی تھی مطلب بھار کے ٹریپس شاپنگ یہ وہ جو کچھ ہوتا تھا سوشانت کے پیسے سے ہوتا تھا یہ جو پوجہ ہوتی تھی براہ نام جو بھی چیز ان کی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ بھی سوشانت کے پیسے سے ہوتی تھی دو تین لاکھ روپیہ اور روزانہ سوشانت کا جو ہے یہ عورت خرچ کرواری ہوتی تھی اور اس نے آہستہ آہستہ سوشانت کے سارے پرانے نوکر نکال کے نئے نوکر جو ہے ناظرین وہ بھرتی کیے تھے جو اس کے لائلتے پیسہ اس کے پاس رہتا تھا اور جو سب سے بڑا شک جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ کچھ عرصہ کے پہلے سوشانت کی جو ایکس منجر تھی اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس نے اس خاتون نے اپنی ڈیتھ سے پہلے سوشانت کو فون کیا تھا کہ میرے ساتھ بہت غلط ہونے والا ہے اس کے ایک دن کے بعد خبر آئی کہ اس کے منجر نے سوسائیڈ کر لی سوشانت کو یہ شک تھا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے اور سوشانت کے پاس کچھ ثبوت تھے لہٰذا وہ بہت جلدی ایک پریس کانفرنس کرنے والا تھا اس میں وہ تمام ثبوت رکھنے والا تھا لیکن سوشانت نے بھی سوسائیڈ کر لی تو یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں انقریب بھارت میں یہ بات بہت چرچہ ہو رہی ہے اس بات کی کہ انقریب سی بی آئے اس قاتل تک پہنچ جائے گی جو شک یہ ہے کہ ان تین چار لوگوں میں یا صدھار یا اس کی گل فرنڈ جو ہے ریا ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے جب یہ خبر آئے گی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا فیلاتہ کے لئے دیجئے اجازت اگر آپ چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کمنٹ بھی کیجئے گا اللہ نکھے باقی